روشنی سب کے لیے روشنی روشنی سب کے لیے روشنی روشنی سب کے لیے ویلکم بیک بیورز پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں روشنی عزم زیادی کے ساتھ اور روشنی میں آج میری مہمان شخصیات ہیں موترمہ سادی انساری صاحبہ اور فرہانہ ویس صاحبہ سکرین پر آپ کو نمبرز بھی دکھائی دے رہوں گے نمبرز پر کال کر سکتی ہیں ہم سے بات کر سکتی ہیں ہماری مہمان شخصیات سے چاہیں کوئی سوال کرنا چاہیں تو وہ بھی بات کر سکتی ہیں کیونکہ امومن یہ موقع بہت کم آتے ہیں جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں پہچانتے ہیں پسند کرتے ہیں کبھی وہ اس طرح مہمان کے صورت میں بیٹھے ہو کہ آپ ان سے ان کے مطالق کوئی سوال کر سکیں تو یہ بہت اچھا موقع ہے سادی انساری سے بات کرنے کا فرہانہ ویس سے بات کرنے کا بریک پر جانے سے پہلے آپ نے بہت ہی کامیاب کارا مت بات کی کہ اوثنٹسٹی ایک از ارلیجیس کامپیر آپ ایک استاد ظاہرے اس سلسلے میں ڈھونیں گے کسی کو پھر آگے کیا ہوگا ایک تو یہ جہدہ مسلسلہ یعنی اگر آپ اس کو یہ سوچیں کہ آپ نے کچھ عرصے کے لیے چند کتابیں پڑھیں اور کسی استاد سے تھوڑی سی رہنمائی لے لی اور آپ ایک اچھے کامپیر بن گئے تو ایسا بلکل نہیں ہے آپ مستقل پڑھتے رہیں اور مستقل استاد سے پوچھتے رہیں تو پھر آپ ایک کامیاب کامپیر بن سکتے ہیں اور پڑھنا اس کے لیے شرط ہے اور بہت زیادہ پڑھنا پڑھتا ہے کیونکہ پھر وہی بات کہ آپ کو بہت ساری گفتگو میں ڈیفرنٹ آپ کو لوجکس بھی دینی ہوتی ہیں ڈیفرنٹ واقعات بھی بعض سواب بتانے ہوتے ہیں تو آپ وہی بات پھر کہ اوثنٹک کتاب لیں اچھی حدیث کی کتابیں بھی آپ پڑھیں اس میں شامل ہے دوسرے واقعات کی بھی پڑھیں اور بلکہ میں سمجھتے ہوں کہ جو اسلامک جو بھی کرتے ہیں کامپیرنگ تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کا ترجمہ بھی ضرور پڑھیں کیونکہ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس دین کی بات ہم کر رہے ہیں جو پیغام ہم لے کے آگے جا رہے ہیں تو دو ہی چیزیں امپورڈنٹ ہیں قرآن اور سنت تو قرآن کا ترجمہ پڑھنا بہت ضروری ہے اور سنت کی کتابیں جتنی بھی آپ پڑھ سکتے ہو میکسیمم وہ پڑھیں تو تب ہی میں سمجھتے ہوں کہ وہ بنیاد آپ کی پڑھتی ہے جس کو آپ آگے کنوے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک مشن ہوتا ہے یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ایک ٹاپک لیا ہم نے بات کی اور اس کے بعد ہم چائے پی کے اٹھ گئے یہ ایسی بات نہیں ہے اور دوسرے ایک چیز میں پھرانا ایک کال شامل کروں اس کے بعد انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ہمارے ساتھ آپ لائن پر ہیں ٹی وی کی آواز بند کیجئے گا اسلام علیکم اس طرح جو ہے بہت ساری کالز آتی ہیں اور روزانہ یہ بتانا پڑتا ہے کہ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے میرے خاصے دوبارہ کوئی لائن پر ہے اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون بات کری نام بتائیے گا میں ریحانہ شاہد بات کر رہی ہوں ریحانہ شاہد کہاں سے بات کر رہی ہے میں کراٹی سے بات کر رہی ہوں جی ریحانہ کیا بات کیجئے گا میں دراصل عزمہ سے بات کروں گے اور پھر فرانہ سے بھی بات کرنا ہے عزمہ سے بھی بات کیجئے فرانہ سے بھی بات کیجئے جی پہلے فرانا سے بات کیجئے جی اچھا جی فرانا آپ کی بات سن رہی ہے رہانا اللہ علیکم جی والیکم السلام ہلو جی والیکم السلام میں آپ کو سن رہی ہوں کہیے ہاں میں آپ کی بہت بڑی سین ہوں مجھ آپ بہت اچھی لگتی ہے بہت شکریہ اور میں آپ سے پوچھنے چاہ رہی ہیں کہ آپ سب سے پہلا پرگرام کب کیا تھا اچھا اور ہلو جی جی میں سن رہی ہیں پہلا پرگرام آپ نے کب کیا تھا جی جی آپ کی آواز بہت کم آ رہی جی جی آپ سوال کر لیجئے پھر میں جواب دیتی ہوں حج کرنے گئی تھی آپ کی پہلے پروگرام کون سا کیا تھا جی جی بہت شکریہ کال کرنے کا بہت بہت شکریہ تیرا ماشاءاللہ حج کی صادر بھی حاصل ہوئی الحمدللہ ہو سکتے انہوں نے مجھے وہیں دیکھا ہو اچھا اور پہلے پروگرام کے بارے پوچھ رہی ہیں جی پہلا پروگرام میرا اسلامی پروگرام تو پہلا میرا روشنی تھا اور جو پہلا پرائیویٹ چینل تھا یہاں اس سے میرا ہوا تھا یہ پروگرام روشنی کے نام سے اور اس رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور آئی تنگ وہ ایک ایسا پروگرام تھا جس میں ہمیں اتنا ریسپونس ملا تھا کہ جو خطوط پورے پاکستان سے آئے تھے تو پورا کمرہ بھر گیا تھا ہم لوگ پورے خطوط پڑھ نہیں پاتے تھے جواب نہیں دے پاتے تھے اتنا زیادہ الحمدللہ اس کو اپریسیشن ملا تھا اور بہت عرصے کے بعد ایک ایسا پروگرام ہوا تھا جس میں قرآن پاک کے حوالے سے بہت ساری انفرمیشن جو ہے ہم نے تمام لوگوں کو دیتی میں سمجھتی ہوں کہ صرف سٹوڈنٹس کو نہیں بلکہ بڑھوں کو بھی ٹھیک ہے ساری صاحبہ کی جانے باتیں ہیں گفتگو کا رخ مزید گفتگو کی طرف موڑتا ہے زبان اللہ تعالی نے میں نے پہلے بھی کہا کہ سوائے چند لوگوں کے جن کو قوت اب گوہری ساگر محروم ہیں لیکن ہر آدمی اپنی بسات کے مطابق اپنی سکت کے مطابق اپنے معاشرے میں ظاہر ہے یہ میسج کنوے کرنے کا بھی ظاہر ہے ذریعہ ہے ابلاغ کا بھی ذریعہ ہے آپ کی زبان ہی جو ہے آپ کی گفتگو جو ہے تو آپ نے یہ بتائی کہ ایک تو آپ کی گفتگو میں آپ کی شخصیت نظر آتی ہے کیا چیزیں ہم اپنے حالات میں شامل کریں میں اس حوالے سے بات کر رہی ہوں پہلے تو آپ نے بتائے کہ جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے آواز کو نیچی رکھنے کا بے مقصد باتیں نہ کرنے کا ٹھیک ہے جو آج کل کا چونکہ فرانہ بھی بیٹھیں اور میری راہ سے اتفاق کریں گی کہ ظاہرے کے میڈیا کے انفلوئنس جو ہے وہ ہمارے حالات پر ہمارے معاشرے پر بہت ہوتا ہے اور عموماً جس قسم کے جملے یا پپتیاں جو ہیں وہ معاشرے میں رواج پا جاتی ہیں چاہے وہ کسی کومیڈی شو کے حوالے سے ہو چاہے وہ کسی دیگر اس کے حوالے سے ہو جس طرح کے انکر پرسنز وغیرہ باتیں کرتے ہیں یا دیگر آرٹس بات کرتے ہیں وہ ویسے تو اتنا کانوں کو گران گزرتا ہے گر ویسے آپ سنیں لیکن وہ پھر زبان زدہ عام بھی ہو جاتا ہے کچھ ماں باپ کے حوالے سے میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ کوئی چیک ان بیلنس ہے کہ آپ اپنے بچوں کو وہ زبان استعمال کرنے سے روکیں اور میڈیا کے لوگوں پر آپ کیا ذمہ داری سمجھتی ہیں کہ جن کا ظاہر ہے کہ بہت اثر و رسوخ ہوتا ہے ایک ایک شخص ہماری بات سن رہا ہے اور اس کو کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں فرانہ بے شک اس کا پوائنٹ زیرو زیرو ون پرسن بھی کوئی اگر اڈاپٹ کر لیتا ہے تو وہ ذمہ داری تو ہمارے اوپر آتی ہے بلکہ صحیح کہہ رہی ہے عزمہ آپ ذمہ داری سب کی ہے یہ سارے انسٹیوشن ہیں میڈیا ایک انسٹیوشن ہے سکولز ہیں سکولنگ ہے سب سے زیادہ بچے کا وقت گھر کے اندر گزارتا گھر میں نیچرلی میڈیا سے اس کا رابطہ مسلسل رہتا ہے آپ کتنا ہی اس کو کنٹرول کریں میں پچھلے اٹھارہ بیس سال سے درس و تدریج سے وابست ہوں اور آپ یقین جانے مجھے پسند بھی بہت ہے ان کی تربیت کرنا اور ان کو پڑھانا تو اس سے میں نے شروع کیا اور پھر میں نے ریلائز کیا کہ میں سکول کے اندر پانچ چھ گھنٹے میں بچے کو وہ کچھ سکھا دیتی ہوں کہ ماں باپ حیران ہوتے ہیں جب آتے ہیں ہماری پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کے اندر اور کہتے ہیں کہ یہ آپ نے جو یہ کمنس لکھے ہیں اس بچے کے بارے میں اس کے گفتگو کے بارے میں اس کے بیہیوئر کے بارے میں یہ تو ایسا ہے ہی نہیں گھر میں تو یہ ہے ہی نہیں تو یہ آپ نے کیسے دیکھ دیا میں نے کہا آپ سکول میں خود observe کر کے دیکھ لیجئے آپ ادارے میں خود observe کر کے دیکھ لیں لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ نہیں مجھے ضرورت اس چیز کی ہے کہ میں بچوں سے زیادہ بڑوں کو پڑھانے کی کوشش اب کروں اور میں یقین جانی ہے پچھلے تین سال سے تو میں نے بلکل اپنے آپ کو اس سے بلکل وہ کیا ہوا ہے وابستہ کہ کوئی میں موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی ہوں کہ میں پڑھا سکوں کچھ اور پڑھ سکیں اور علم کی کمی ہے بہت زیادہ ہم بچوں کے حوالے سے جب دیکھتے ہیں دیکھیں والدین کا ظاہر ہے کہ جو اپنا ایک کردار ہے گھر کے اندر اگر وہ بہت سخت کلام ہے اگر وہ بہت سخت مزاج ہیں تو وہ سارا کا سارا بچے اس وقت تو دبکے آپ کے اس میں آ جاتے ہیں لیکن کئی نہ کئی وہ بس ہوتا ہے لیٹر ہون ان کی شخصیت کے اندر بہت زیادہ اثر انداز کرتا ہے ایک لینگویج کے اندر بچوں سے بات کی جانی چاہیے شائزتہ گفتگو بہت ضروری ہے اونچی آواز میں بات کرنے کو ہمارے دین میں سخت ہی سمنہ کیا گیا ہے جو کہ ہم عام طور پر اپنا غصہ نکال رہے ہوتے ہیں بچے کے اوپر اور وہ سب سے پہلے گفتگو ہی کی شکل کے اندر ہوتا ہے تو لہٰذا یہ جو آپ نے ٹاپک چنایا آج کا یہ بہت ہی اہم ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کے زندگی کے اندر اس چیز کو خود پریکٹس کریں اس کی مشک کریں کہ ہمیں بچوں کو آگے نمونہ بن کے لکھانا ہے اب جیسے سکولز کے اندر ہمیں خاص سسٹم کو فالو کر رہے ہوتے ہیں ہمارا تو وہ بچہ جو ہے ایک ہی لینگویج میں بات کرے گا بچہ جو ہے وہ ہر چیز کو سمجھ بھی رہا ہے کر بھی رہا ہے گھر میں جا کے اس کو والدین کی طرف سے وہ چیز نہیں مل رہی خاص طور پر والدہ کی طرف سے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی گفتگو بھی خراب ہے اس کے عادتیں بھی وہاں پر مختلف ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں خود درست کرنی ہیں بہت خوبصورت بات کی سادی انساری صاحب ہیں کہ آپ کتنے ہی مہنگے سکول میں پڑھوالے ہیں اپنے بچوں کو ان پر کتنے ہی پیسہ خارج کر لیں لیکن جب تک آپ اپنے آپ کو مول نہیں کریں گی ٹھیک ہے آپ نے ہو سکتا ہے خدا نہ خاصتہ کسی خاتم نے سختیوں میں وقت گزارا اور شاید تربیت اس طرح کے موقع نہ مل پائے ہو لیکن آج اگر آپ کو اپنے بچوں کو دنیا میں بھی کسی قابل بنانا ہے اور دین کے لحاظ سے بھی کسی قابل بنانا ہے تو سب سے پہلے اپنی گفتگو کو شائستہ کرنا ہوگا اپنے گھر کے لیے اپنے بچوں کے لیے اور اپنے گھر کے سکون کے لیے پھر الوقت ہم ایک بریک پر جا رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا بریک سے واپسی پر سادھی انساری صاحبہ اور فرہانہ ویس سے ہماری ملاقات ہوگی مزید سوالات بھی ہوں گے دیکھتے رہیے روشنی اور یہ روشنی ہے